السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کی یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقتم ہے پیارے بچوں جنہوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کرنے اور بیل آئیکن بھی ٹچ کر دیتا کہ ہر ویڈیو کی نوٹفیکشن آپ تک پہنچتی رہے اور اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کریں تاکہ ہماری گفتگو سے زیادہ زیادہ لوگ فائدہ اٹھا سکیں ساتھی ساتھ بات پسند آئے تو لائک بھی کیا کریں اس سے ہماری حمت بھی بڑھے گی اگر کہیں پر کوئی دشواری ہو تو آپ کمنٹ کر کے ہم سے پوچھ بھی سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و بے اضافت طلاق الہا کلہا وَإِلَى مَا يُعَبَّرُ بِهِ عَنِ الْكُلِ کا انتِ طالق اور رأسی کا طالق الہ آخرا اب صاحبِ کتاب فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے طلاق کی نسبت اور اضافت پوری عورت کو خطاب کر کے نہیں کی پوری عورت کی طرف نسبت نہیں کی ایک تو یہ ہے کہ پوری عورت کو خطاب کر کے کہہ رہا ہے اور اس کی طرف نسبت کر رہا ہے انتِ طالع تو طلاق کی نسبت کس کی جانب کی انتی کی جانب کر دی پوری ذات کی جانب تب تو طلاق ہو ہی رہی ہے اور ایک صورت یہ بتا رہے ہیں کہ اگر کسی شخص نے عورت کے عجزہ کی جانب نسبت کر دی کس کی جانب عزائے بدن کی جانب نسبت کر دی تو عزائے جسم کی جانب نسبت کر دی تو بیٹا عزائے جسم دو طرح کے ہیں کبھی کچھ عزائے جسم ایسے ہیں کہ جز بولا جاتا ہے اور کل مراد لے لیا جاتا ہے عرف میں کس میں؟ عرف میں یہ اعتبار یہاں پر عرف کا ہے یاد رکھنا عرف میں جو بات مشہور ہے اس کا اعتبار ہے تو عرفاً کچھ عزائے ایسے ہیں کہ جن کو بولا جاتا ہے اور ان سے بول کر کل مراد لے لیا جاتا ہے مشہور ہے یہ عرفاً جیسے کہ سر بولا جائے اور سر بول کر کل مراد لے لیا جاتا ہے کہا جاتا ہے فلان الرأس القوم فلان قوم کا سردار ہے تو سردار صرف اس کا سر ہے یا پوری ذات ہے تو راس بولا گیا ہے اور مراد کیا ہے سردار اور سردار پوری ذات ہی ہوگی نا ایسی گردن بولا جاتا ہے اور گردن بول کر بھی پوری ذات مراد لے لی جاتی ہے جیسے کہ قرآن میں ارشاد فرمایا کفارے کے بیان میں فتحریر و رقبت مؤمنہ فتحریر و رقبہ کہا تو رقبہ بولا گیا اور مراد کیا ہے پوری ذات رقبہ کا حالہ کے معنی کیا ہوتا ہے گردن اور مراد کیا ہے پوری ذات یعنی پورے غلام کو آزاد کرنا بات سن جائیں ایسی عنق لفظ بولا جاتا ہے گردن کے معنی میں عنق بول کر بھی عرفاً عرف عرب میں خاص کر عنق ظاہر بات ہے عنق ہے یا رقبہ ہے یہ تو عرب کے عرف میں بولا جاتا ہوگا ہمارے عرف میں تو الگ الفاظ ہے تو عنق گردن بول کر بھی پوری ذات مراد ہوتی ہے جیسے کہ اللہ نے ارشاد فرمائے فَظَلَّتْ اَعْنَاقُهُمْ اَعْنَاقُهُمْ سے مراد زباةُمْ اسی کے معنی میں ایسے ہی بیٹا روح ہے نفس ہے یہ بولے جاتے ہیں یہ لفظ نفس بولا جاتا ہے لیکن مراد پوری ذات لی جاتی ہے زہبا روحوہو اس کی روح چلی گئی ماتا روحوہو اس کی روح مر گئی ہے مراد کیا ہے وہ شخص مر گیا ہے ہے ولیکن نا اَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ لیکن لوگ خود اپنی ذاتوں پر ظلم کرتے ہیں تو انفس یہ نفس کی تو جمع ہے یہ وہ الفاظ ہیں یہ وہ اعظائے بدن ہیں جن کو عرف میں بولا جاتا ہے اور ذات پوری ذات مراد لی جاتی ہے اگر ان اعظائے بدن کی طرف کسی نے طلاق کی نسبت کی اضافت کی تو طلاق واقع ہو جائے گی کیا ہو جائے گی؟ طلاق واقع ہو جائے گی وہیں پر کچھ اعظائے بدن ایسے بھی ہیں میں نے سب نہیں ذکر کر دیئے کچھ بطور مثال ذکر کی ہیں ان کے علاوے بھی کچھ اعظائے ایسے ہیں جن سے ذات مراد ہوتی ہے جیسے کہ فرج بولا جاتا ہے اور ذات مراد لی جاتی ہے کیا فرج بولا جاتا ہے حالانکہ فرج عورت کا ایک عزوے مخصوص ہے لیکن فرج بولا جاتا ہے عورف میں اور ذات مراد لی جاتی ہے جیسے کہ ایک حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لعن اللہ الفرج علی السروج اللہ نے ان عورتوں کو اب فرج بولا ہے مراد ہیں عورتیں زواتِ نساء مراد ہیں اللہ نے ان عورتوں پر لعنت فرمائی یا ان عورتوں پر اللہ کی لعنت جو عورتیں زینوں پر یا یہ کہو کہ سواریوں پر بیٹھتی ہیں پس منظر اس کا الگ ہے اس کے پس منظر میں ابھی ہم نہیں جاتے ہیں ہمارا استدلال صرف اس سے ہے لعن اللہ الفرجہ اور مراد ہے نساء ٹھیک بڑا اسی طریقے سے کچھ آزائے بدن وہ ہوتے ہیں کہ جز بولا جاتا ہے اور کل مراد نہیں لیا جاتا ہے مثلا انگلی داعت آنک آنک کے لئے آنک تو آین بولا جاتا ہے آنک کے معنی میں لیکن آین بول کر تو بیٹھا ذات مراد ہو جاتا ہے آئے آین بول کر زید العین القوم زید قوم کا سردار ہے سردار اس کی آنکھ ہے یا پورے زید ہے آنکھ بول کر تو بیٹھا ذات مراد ہو جاتی ہے لیکن دانت بول کر موٹ بول کر کان بول کر تھوڑی بول کر کلائی بول کر پنڈلی بول کر راہن بول کے اکثر آزائے بدن میں ایسے ہیں کہ ان اجزاء کو اگر بولا جائے تو ذات پوری مراد نہیں ہوتی اگر کسی شخص نے پہلے قسم کے اجزاء کی طرف طلاق کی نسبت کی تو ان سے ذات مراد ہو جاتی ہے اس لئے طلاق واقع ہو جائے گی اور دوسرے قسم کے اجزاء کی طرف اگر کسی نے طلاق کی نسبت کی تو طلاق واقع نہیں ہوگی بات سنگی آگئی صرف یہ بات بتانا چاہا ہے فرماتے ہیں وَبِعِضَافَةِ طَلَاقِ لَا كُلِّهَا پوری عورت کی طرف طلاق کی اضافت کرنے سے یا ان اجزاء کی طرف طلاق کی اضافت کرنے سے جن اجزاء کی تعبیر کل سے ہو جاتی ہے جو اجزاء کل کی تعبیر کر دیتے ہیں کانت کا انتی تعلق مثال کے طور پر کل کی طرف نسبت کی جیسے کہ انتی تعلق کہہ دیا یا کہہ دیا رأسو کا تعلق تیرے سر کو طلاق رأس بولا اس سے بھی کل کی تعبیر ہو جائے گی نا یا کہہ رقبتو کی اے رقبتو کی تعلق یا کہہ عنقو کی تعلق یا کہہ روحو کی یا کہہ بدنو کی جسدو کی وجہو کی وجہ بول کر بھی کل مراد ہوتا ہے ہے نا اینما تولو فسم وجہ اللہ وجہ اللہ اے ذات اللہ اور کہہ فرج کی تعلق تو فرج بول کر بھی ذات مراد ہو جاتی ہے میں نے حدیث پاک بیان کی ان تمام صورتوں میں طلاق واقع ہو جائے گی یا کسی شخص نے کسی مخصوص عزب کی طرف تو نسبت طلاق نہیں کی لیکن ایسے عزب کی جانب نسبت طلاق کی کہ وہ متعین نہیں کیا جا سکتا وہ پورے بدن میں کہیں پر بھی ہو سکتا ہے جذب شائع کی جانب نسبت کر دی شائع مخصوص نہ ہو شائع ہو پورے جسم کے اندر کہیں پر بھی ہو سکتا ہے مثلا یہ کہا نسبو کی تعلق تیرا نسب طلاق والا ہے سلسو کی تعلق تیرا سلس اب بیٹا نسب سلس جذب مخصوص ہیں کیا یہ تو جسم کیا اندر کہیں پر بھی نسب ہو سکتا ہے نسب نیچے کا بھی ہو سکتا ہے نسب اوپر کا بھی ہو سکتا ہے نسب دائیں کا بھی ہو سکتا ہے نسب بائیں کا بھی ہو سکتا ہے اسے کہیں گے جذع شائع ٹھیک ہے لہذا کسی شخص نے عورت کے جذع شائع کی جانب طلاق کی نسبت کر دی تب بھی طلاق ہو جائے ٹھیک ہے فرماتے ہیں او الہ جذع شائع یا جذع شائع کی جانب نسبت کر دی جیسے کہ نصفوں کی یا سلسوں کی ان تمام صورتوں میں یقع طلاق یہ خبر آئی طلاق واقع ہو جائے اور دوسرا وہ مسئلہ کہ وہ اجزہ کے جن سے کل مراد نہیں ہوتا ہے ان کی طرف اگر طلاق کی نسبت کر دی تو طلاق واقع نہیں ہوگی میں نے بتایا فرماتے ہیں وَإِلَا يَدِهَا اور عورت کے ہاتھ کی طرف نسبت کر دی اب آپ کہیں گے کہ ہاتھ بول کر بھی تو کبھی کبھی کل مراد ہوتا ہے جیسے کہا جاتا ہے بِيَدِهِ رُقْدَةُ النِّكَاح مرد کے ہاتھ میں رُقْدَئِ نِّكَاح ہے نِّكَاح کی گرے ہے اب ہاتھ میں کوئی پگڑے تھوڑی رہا تھا ہاتھ میں ہے کیا مطلب یہ ہے کہ مرد جو ہے نِّكاح کا مالک ہے کہ چاہے تو اسے باقی رکھے اور چاہے تو ختم کر دے ٹھیک ہے تو اس کے ہاتھ میں ہے مراد ہے کہ وہ خود مالک ہے ہاتھ مراد ہے ہاتھ بولا اور مراد ہے اسی کی ذات کہ وہ مالک ہے ہاتھ تھوڑی مالک ہوتا ہے ذات مالک ہوتی ہے تو اس سے بھی تو کل مراد ہو جاتا ہے لیکن کہہ رہے ہیں کہ دیکھئے بات صحیح ہے قرآن میں یا حدیث میں کہیں پر ید یا فقہا کی عبارت میں ید بمانا مالک اگر آ گیا تو اس سے فرق نہیں پڑتا ہے عرفِ عرب میں ید بول کر مشہور یہ نہیں ہے کہ ید بول کر ذات مرادگی جائے مشہور نہیں ہے تو یہاں پر اعتبار شہورتِ عرفی کا ہے ناکِ استعمال کا ٹھیک ہے اس لیے ید کی طرف اگر طلاق کی نسبت کر دی تو طلاق واقع نہیں ہوگی ٹھیک ہے فرماتے ہیں وَإِلَى يَدِهَا اور اگر اس کے ید کی طرف یعنی ہاتھ کی طرف اگر نسبت کر دی طلاق کی اضافت کر دی اور رجلِحا یا اس کے پیر کی طرف لا تو طلاق واقع وَقَزَا الزَّهْرُ وَالْبَطْنِ ایسی پیٹ کی طرف نسبت کر دی یا پیٹ کی طرف نسبت کر دی اور کہا زہروں کی تعلق تیری پیٹ کو طلاق تیرے پیٹ کو طلاق تو ظاہر یہ ہے کہ اس سے طلاق واقع نہیں ہوگی کیونکہ عرف میں مشہور یہ نہیں ہے کہ زہر اور اور بطل پیٹ یہ یہ بولے جاتے ہوں اور کل مراد دیا جاتا ہوگی عرف میں یہ مشہور نہیں ہے لِأَنَّهُ لَا يُعَبَّرُ بِهِمَا عَنِ الْكُلِ کیونکہ عرف میں ان سے کل مراد نہیں ہوتا ہے وَعِنْدَ الْبَعْضِ يَقَعُوْتِ اور بعض لوگوں کے نزدیک پیٹ یا پیٹ بولا اور ان کی طرف طلاق کی اضافت کر دی تو بعض لوگوں کے نزدیک طلاق واقع ہو جائے گی ان کی وجہ وہی ہے جیسے کہا جاتا ہے بَيْنَ زَهْرَانِيِّهِمْ بَيْنَ أَزْهُرِهِمْ بولا جاتا ہے زیدن بَيْنَ أَزْهُرِ الْقَوْمِ زید قوم کے درمیان ہے اب یہ اظہر بولا جا رہا ہے بیٹا لیکن مراد کیا ہے ان کے پیٹھوں کے درمیان ہے کیا قوموں کے یعنی لوگوں کے پیچھ میں ہے ہے نا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ ان کے سامنے ہے کیونکہ ہاتھ آگے ہوتی ذات پوری مراد ہے بعض لوگوں نے کہا کہ ان لفظوں سے کل مراد ہو جاتا ہے اس لئے بعض علماء نے یہ کہا کہ ان سے بھی طلاق واقع ہو جائے گی ٹھیک ہے لیکن امام عاظم کا اور ہمارے یہاں پر مفتہ بے قول یہی ہے کہ طلاق ان سے واقع نہیں ہوگی کیوں اس لئے کہ اگرچہ ان کا استعمال الگ ہے اور عرف میں شہرت الگ ہے یہاں پر اعتبار جو ہے عرفی شہرت کا ہے فرماتے ہیں وَبِنْ نِشْفِ طَلَقَةٍ اَوْ سُلُوسِهَا اَوْ مِمْ وَاحِدَةٍ اِلَى السَّنَتَيْنِ اَوْ مَا بَيْنَا وَاحِدَةٍ اِلَى سَنَتَيْنِ وَاحِدَةٌ کسی نے طلاق کا جوش شڑا تو اس نے کہا تجھے ایک طلاق کی آدھی ہے ایک طلاق کی آدھی یا ایک طلاق کا سلس تجھے تو تنصیف کر دی ایک طلاق میں اچھا طلاق ایک معنی ہے جو کہ انقطاعے نکاح کے لیے ہے اس میں بیٹا تنصیف نہیں ہوتی ہے کیا نہیں ہوتی ہے تو اب اگر آدھی طلاق پون طلاق ڈیرڈ طلاق ابھی ہم ڈیرڈ تک نہیں جانگے پاؤ طلاق آدھی طلاق پون طلاق اگر ایسے بول رہا ہے کوئی تو اس سے تنصیف نہیں ہوتی ہے اس لئے پوری ایک طلاق ہوگی تو اگر ایسے کسی نے کہا تو طلاق بٹا پاؤ آدھی پون یہ طلاق واقع نہیں ہوگی کتنی ہوگی ایک طلاق واقع ہوگی ٹھیک ہے کیونکہ اس میں تنصیف یہ بات بالکل آسان ہے فرماتے ہیں وَبِ نِشْفِ طَلَقَةٍ ایک طلاق کے نصف سے وَسُلُسِحَا یا ایک طلاق کے سُلُس سے سُلُس ایک بٹا تین جو ہوتا ہے سُلُس تیہائی تیہائی بٹا تیہائی تین کسی چیز کے تین حصے کیے جائے تو اس میں سے ایک ٹھیک ہے وہ تیہائی ہوتا ہے اور کسی چیز کے چار حصے ہوں ان میں سے تین ہوں وہ پون اردو میں کہلاتا ہے تو ایک طلاق کا سُلُس یعنی تیہائی ایسی چوتھیائی ایسی بنا لو آگے وَمِنْ وَاعِدَةٍ یا کسی نے کہا مِنْ وَاعِدَةٍ اِلَى سَنَتَئِن ایک طلاق سے دو طلاق تک تجھے ہیں ایک سے دو تک اب ایک سے دو تک یہ کسی نے بولا امامِ اعظم کے نزدیک اس صورت میں بھی ایک ہی طلاق واقع ہوگی اگرچہ ایک سے دو تک بول رہا ہے یا کسی نے کہا ایک طلاق سے دو طلاق کے بیچ جو ہے وہ تجھے اب ایک سے دو کے بیچ میں کیا ہوگی سوا بھی ہو سکتی ہے ڈیڑھ بھی ہو سکتی ہے ہے نا سمجھے نہیں ایک سے دو کے بیچ فرماتے ہیں او ما بینا واحدتن الہ سنتین ایک سے دو تک واحدتن ان سب صورتوں میں امامِ اعظم کے نزدیک ایک طلاق واقع ہوگی فقولوہ واحدہ صاحبِ شرع ترقی بیان کر دیں کہہ رہے ہیں کہ یہ جو واحدتن بعد میں آیا ہے نا یہ مبتدہ ہے وخبروہو اور اس کی خبر ماقع میں سب گزری بے نصفِ طلقتن وصلوں سے یہاں وغیرہ وغیرہ تو ان تمام صورتوں میں ایک طلاق واقع ہوگی کس کے نزدیک امامِ اعظم کے نزدیک اچھا یہ ایک بات اور بتا دوں جب امامِ اعظم کا ذکر کر دیا تو ایک بات اور بتاؤں حضرتِ امامِ زفر نے اس صورت میں جبکہ اس نے کہا ایک سے لے کے دو تک ایک سے لے کا ہے دو تک تو ایک سے اور دو کے بیچ میں تو کوئی نہ کوئی ہوگی وہ اور ایک ایک غائط ہو جائے گی امامِ زفر یہ کہتے ہیں کہ غائط کا اعتبار ہی نہیں ہوگا کس کا نہیں اعتبار ہوگا غائط کیا ہوتی ہے ابتداء اور انتہا تو بیٹا ایک ابتداء ہے اور دو انتہا ہے وہ کہتے ہیں کہ غائط کا اعتبار نہیں ہوگا جب غائط کا اعتبار نہیں ہوگا تو ایک سے لے کے دو تک اگر کسی نے بولا ان کے نزدیک غائط کا ابتداء اور انتہا کا اعتبار نہیں ہے تو طلاق ہوگی نہیں ہوگی ان کے نزدیک تو طلاق ہی نہیں ہوگی تو امام زفر اس سے کہتے ہیں کہ طلاق نہیں ہوگی کیونکہ وہ غایت کا اعتبار نہیں کرتے ابتداء انتہا کا اعتبار امام محمد اور امام ابو یوسف دونوں حضرات غایت کا بھی اعتبار کرتے ہیں کس کا غایت کا بھی اعتبار کرتے ہیں اب جب غایت کا اعتبار کریں گے بیٹا تو اگر ابتداء ابتداء ایک ہو جائے گی انتہا ایک ہو جائے گی دو اور بیچ میں بولو بیچ میں بھی تو ایک ہوگی ایک سے دو تک اس لئے صاحبین کے نزدیک تو تین طلاقیں واقع ہو جائیں گی لیکن امام عاظم غایت کا اعتبار نہیں کرتے اس لئے مطلب ایک طرف کا اعتبار کریں گے اس لئے امام عاظم نے فرمایا کہ ایک ہی طلاق واقع ہوگی کیا ایک طلاق چاہے ابتداء یا ایک انتہا ٹھیک ہے کیونکہ یہاں پر ایسا تھوڑی ہے کہ بہت عدد ہیں ایک ہے اور اس کے بعد دوسرا ہی آتا ہے فورا تو یا تو یہ مان لو یا وہ مان لو یہاں سے وہاں تک یہاں سے وہاں تک کا مطلب غایت اگر انتہا مانیں گے اس میں تو انتہا اسی میں شامل ہو جائے گی تو ایک ہو جائے گی پوری ابتداء نہیں مانیں گے امام عاظم کا قول یہ ہے کہ ایک طلاق واقع ہوگی مان این مانسی طلا管